چلیئے ایک بار پھر سے آپ سبی کا استقبال ہے ہمارے چاہئے حکیم خالد ہم ہے آپ کا نیازمان آمد خالد جیسا کہ آج بہت ہی خاص بات ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پڑھا ہے کہ بینہ دوا کھائے سر درد کو ہم کیسے ٹھیک کرے حالانکہ یہ ہوتا کیا ہے آج کل اتنی پریشانیاں ہونے لگی ہیں ڈپریشن لوگوں زندگی میں اتاؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے حالات کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا ہے تو لوگ پریشان بھی بہت رہتے ہیں تو اس کی بجے سے بھی لوگ سر ڈرد ہوتا ہے تو سر ڈرد ہے کوئی بھی بجے ہو لیکن لوگ دوا ایک ہی کھاتے ہیں سر ڈرد کی کوئی بھی میٹیکل سے بھی لے لیتے ہیں یا کوئی بھی دکان سے بھی مل جاتی ہے حالانکہ میں نام نہیں لوں گا دوا کا آپ کو معلوم ہے سر ڈرد میں کون سی دوا ایلوپیتھک یوز کرتے ہیں لوگ زیادہ وہ یوز کر دے رہتے ہیں تو اب تبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو ایسی ڈرڈی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے سر ڈرد ہوتا ہے خاص طور سے زیادہ تر یہ ہوتے ہیں لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ بجائے ایسی ڈرڈی کے یہاں یہیں پہ سر ڈرد ہے سر میں ہی کوئی پراؤگلم ہے اس لئے سر ڈرد ہوتا ہے بائی چانس کوئی اکتہ دکھا کیس ہوتے ہیں جس میں سر سے ہی تعلق کچھ ہوتا ہے برنا زیادہ پیٹ سے ہی تعلق ہوتا ہے تو کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ اگر کتبہ سے زیادہ کام کر لو تو سر ڈرد کرنے لگتا ہے تو دوا ہمیں کھانا پڑتی ہے یا ایسی ڈیٹی زیادہ ہو جائے تو بھی ہمیں سر ڈرڈی کی دوا کھانا پڑتی ہے کچھ لوگوں کا حوالنا یہ ہے کہ مجھے روز سر ڈرد کی دوا سوتی سمیں کھانا پڑتی ہے تب ہی نیز آتی ہے تو آج میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا بینہ دوا کے آپ نہ سر ڈرد بلکل مکمل ترند ٹھیک کریں اور لگاتا ٹھیک کریں جیسا کی جو ٹوٹکا سمجھ لو بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے دو بتاؤں گا دونوں ہی لا جواب ہیں ٹھیک ہے جب آساب بڑھ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لو سر ڈرد ہونا ہی ہے ٹھیک ہے تو آساب جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے نیزاز ٹھنڈے کو اگر گرم کر دیا جائے ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو سر ڈرد ختم ہو جائے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹپ لیں پانی کے ٹپ لے لیں اتنا بڑا لے لیں جس میں آپ کے پیر چلے جائے پانی کو گنگنا کریں خلقا سا گنگنا کریں جتنا پیر سائے سکیں بس دونوں پیروں کو ڈال دو اس ٹپ میں یقین مانی ہے آپ کو پانچ منٹ آپ گھڑی میں دیکھ لینا پانچ منٹ کے بعد آپ کا سر ڈرد کیسا بھی ہو ٹھیک ہو جائے گا مزاز آپ کا چینج ہو جائے گا سر ڈرد ٹھیک ہو جائے گا آپ کو دبا کھانے کی ضرور نہیں پڑے گی دبا وقتی طور پر وہیں پیاران دیتا ہے لیکن بعد کے وہ اپنا سائیڈ ایفیکٹ چھوڑ جاتا ہے اور آپ کبھی کبھی اس دباؤں کے عادی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کم دباؤں کے عادی بنیں ٹھیک ہے زیادہ بہتر ہے بجائے پانچ منٹ کے درد کو روکنے کے لیے آپ زندگی کو ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دوسرا جو ٹوٹکا بتانا ہوں گا وہ بہت ہی لاجباب ہے پہلا بھی لاجباب ہے اس سے دو کام ہوتے ہیں آپ کو بخار بھی ختم ہو جائے گا اگر بخار آئے آپ کو اور اگر آپ کو سیر درد کی ایک پروبلم وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا چیز ہے وہ ہے مجیڈ مجیڈ پیڑ کی لگڑیاں ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ لگڑیاں آپ کو تقریباً ایسے سمجھ لو 20-25 رکھے رہنا ہے گھر پہ ایک بار لے ہو ٹھیک ہے بار بار آپ پلانے میں ضرورت نہیں ہے اب دیکھو اس طرح سے آپ کو سیڑھی بنانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے آپ کو سیڑھیوں درہ بنا لینا ہے اور کافی رکھ سکتے ہو تھوڑا نہیں کافی تھوڑا زیادہ رکھ سکتے ہو بس یہ کارٹن کپڑے کو اور سیڑھی لکڑی رکھنا ہے ایسے نہ کہ ٹیڑھی کر دینا سیڑھی لکڑی آپ جس جگہ پہ آپ کو سیڑ درد ہے وہاں پہ آپ اس کو باندھ لیں یقین مانی ہے پانچ منٹ میں یا دو منٹ کے اندر ہی سیڑ درد بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ اگر اس کو باندھے رکھیں کہ تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے اگر سیڑ درد ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہٹا سکتے اس کو میری مانے تو آپ صبح تک بنے رہنے دیں اس کے کئی فائدے ہیں ٹھیک ہے لیکن سیڑ درد بہت جلدی آرام مل جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ اس کو پڑے ڈیوز کر سکتے ہیں آپ کو دبائی کھانے کی ضرور نہیں پڑے گیا اور انشاءاللہ آپ کو مکمل اس سے فائدہ ہوگا تو جتنے بھی سیڑ درد والے ہیں بینہ دبا کے یہ علاج کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پسند آئی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ آسانی سے اس سے علاج کر سکیں موسیقی موسیقی